یہ سمجھاؤں آج آپ کو میں دکان پر بیٹھا ہوا تھا میں نے بطیق بنایا ہوا تھا ایک بڑھا آگیا بعد مانگنے والا میں نے لڑکے کو یہ دکان کا تھا نا وہ آپ سے قرآن تھا میں نے کہا اس ہول پر لیا گیار واپس آگیا کہنا میں اسے جانتا ہوں یہ مستحق نہیں ہے یہ مستحق نہیں ہے میں نے کہا تو پیسے تو دیا نا پہلے پھر تھی بتاتا ہوں بات یہ ہے فروقی اللہ کے رسول کی مسلم اور بحاری کی حدیث ہے حقدار کو بھی دو نا حقدار کو بھی دو حقدار کو بھی دو نا حقدار کو بھی دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقدار کو دینا تو سمجھ میں آ گیا نا حقدار کو دینا سمجھ میں نہیں آیا فرمایا اس لیے کہ جو تجھے نا حق مر رہا ہے وہ بند نہ ہو جائے آپ میں سے کون ہے جو حق ادا کر رہا ہے اس کو مر رہا ہے وہ تو کہتا ہے وہ ما قدر اللہ حق کا قدری واللہ جو جمعیان قدر دو کسی نے میری قدری نہیں کی حق کی ادا کیا ہم تو سرس نہیں ہیں پھر ملتو رہا ہے یہ نہ بند ہو جائے وا 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 سباناللہ سباناللہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا سباناللہ سباناللہ میرے پاس اتنی ڈسٹیں تھی بیواؤں کی عصیموں کی غریبوں کی اپنے اداکے کی صحیح جو ہم کرتے تھے حجورہ سرسل کرنے رہا ہے موسیقی